بلال بھائی خوابوں کے حوالے سے ناظرین کر رہے تھے اور لائف کالز بھی ویوز کے ہمیں گے بلال بھائی وہی بات جو مسلسل خواب آتے ہیں اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہوتی ہے پچھلی تفاہ میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ اس بات کو بہت زیادہ فرگرانٹیڈ نہیں دے سکتے کہ جو خواب آ رہی ہے مگر آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ میری شادی ہو رہی ہے اور آپ کی خواہش یہ ہے تو اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ کسی الہامی خواب ہے وہ آپ کا ڈیزائر کا خواب بھی ہو سکتا ہے لیکن having said that خواب کو سننے کا جو ایک طریقہ کار ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے رائج ہے آپ صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ رات کو کسی کو اچھا خواب آیا ہو تو وہ سنائے اور پھر اس کی تعبیر ہوا کرتی تھی لیکن یہ جو علم ہے بتانے کا یہ میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ بڑا ایک متبر قسم کا ہے اس کو ہمیں بہت زیادہ ہلکہ نہیں کر دینا چاہیے کہ ہم انٹرپریٹیشنز جو ہیں وہ بلا وجہ کی اپنے بغیر علم کے ہم دیتے چلے جائیں مثال کے طور پر اگر آپ دیکھئے تو حضرت عمر جو ہیں وہ خطبہ دے رہے ہیں اور ایران کے اوپر سعید ابی وقاس جو ہیں وہ جنگ کے لیے گئے تھے تو آپ نے خطبے کو روک کے کہا کہ ساریا پیچھے دیکھو پہاڑ کے وہ خواب نہیں ہے لیکن بات سچ ہے تو خواب تو اس سے بھی بہتر آپ کو الہام دے سکتی ہے جیسے کہ نور الدین زنگی کا اگر واقعہ لیں تو نور الدین زنگی جو ہے یہ سیکنڈ کروسیڈ وار کا ہیرو ہے اور اس وار کے درمیان یہ دمشق میں ہے تو یہ مسلسل خواب میں دیکھتے ہیں کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو روزہ مبارک ہے اس میں کوئی لوگ انٹرود کرنے ہیں یہ خواب انہوں نے جب تین دفعہ دیکھا تو پھر انہوں نے جمال الدین جو ان کے وزیر تھے اس سے شیئر کیا کہ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں تو جمال الدین بھی ایک کلیور آدمی تھا اس نے کہا اب یہ خواب شیئر نہ کریں ہم لوگ مدینہ جا کے اس بات کو انکوائری کرتے ہیں پہلے دیکھیں اس بات کو اس نے تفسیر نہیں کی ایک نام اس نے کہا لیٹس چیک اٹ آؤٹ سولہ دن کا سفر کر کے یہ لوگ مدینہ پہنچے پھر اس نے چیک کیسے کی اس بات کو اس نے لوگوں کو تحائف دیئے وہاں نمازیں پڑی اب وہاں پہ جب کھانے پہ دو لوگ نہیں آئے تو اس نے پوچھا کہ وہ لوگ کہاں ہیں تو اب دیکھئے ذرا اس بات کو کہ آج کے زمانے سے اس بات کو ذرا آپ اسوسیٹ کر کے دیکھئے تو شاید اس بات کا بھی جواب ملے کہ دربار پہ حملہ کیوں ہوا ہوگا ان لوگوں کو جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس لیے نور الدین زنگی کے کھانے پہ نہیں آئے تھے کہ ہم عبادات میں مصروف تھے اور جب ان کے گھر نور الدین زنگی گئے تو ان کے گھر میں ایک بہت بڑا کتب خانہ تھا کتاب میں تھی بہت زیادہ اس نے ڈاؤٹ کیا اپنی خواب کے اوپر لیکن جب اس نے ان کی جائے نماز اٹھائی تو اس کے نیچے پتھر تھا اور اس پتھر کے نیچے غار تھی جس میں یہ جا رہے تھے یہ جو زمانہ ہے آپ گوھر کیجئے کہ دس از آلمسٹ ٹویلتھ سینچری تو یہ دور کا زمانہ نہیں ہے اب دور کا زمانہ نہ ہونے کے باوجود جو خواب ہے وہ کس قدر سچا ہے آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ کو پیغام مل رہا آپ کو چہرے دکھائے جا رہے ہیں لیکن آپ اپنی ڈریم کو حتمی فیصلہ نہیں دے رہے جب تک کہ آپ نے جا کے مدینہ میں اس بات کی پوری تحقیق نہیں کر لی اچھا یہ درباروارے واقعے سے آپ نے کیسے لنکے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو دو لوگ ہیں جن کے ساتھ کروسیڈز ہو رہی تھے اب غور کیجئے کہ وہاں پہ ہٹ کہاں پہ آپ کے کر رہے ہیں جہاں پہ کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ عقیدت محبت ہوگی تو آپ کے انسٹیٹوشنز کو جب ہٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ کہ آپ واقعی پین محسوس کریں اور آپ سکیٹر ڈاوٹ ہو جائیں یہ آج کا صرف ماحول نہیں ہے کہ آپ کو وہاں ہٹ کیا جاتا ہے اور ہٹ کرنے کا آپ دوسرا فاروق گوھر کیجئے کہ جو ہٹ کرنے والے ہیں وہ کس قدر ریلیجیس لوگ ہیں اور آپ ان کو چیلنج ہی نہیں کر پاتے کیونکہ انہوں نے ایکسکیوز کیا دیا انہوں نے کہا ہم حج کرنے آئے تھے تو حج کے بعد ہم اس قدر متاثر ہوئے اس سارے محول سے کہ ہم نے سوچا کہ ہم یہی خدمت کریں گے اب اس مدینہ میں اور ہم یہاں پہ پریچ کریں گے اور خادم بنیں اچھا کولو کو پہلے شامل کرتے پہ اس حالے سے بات کریں گے ہلو اسلام علیکم میرا نام نوشین ہے میں شیخوگرہ سے بات کر رہی ہوں میں نے بلال بھائی سے بات کرنی ہے کیجئے بالکل اسلام علیکم ملال بھائی ملال بھائی ایک تو میں نے آپ سے اپنی چھوٹی بہن ہے سنا ان کی شادی رشتہ ہوا ہے عمران سے ان کے بارے میں ایک تو آپ بتا دیا سیکنڈلی میری ٹیچر سالیہ نام ہے ان کا تو وہ بہت ان کو غصہ آتا ہے تو وہ آج کل مراز بھی ہیں ان کے بارے میں اور تھوڑا سا میں کہتے ہیں جو ڈیشری کی تیاری کروں کیا میں اچیف کر سکتی ہوں آپ کا نام کیا بہن نوشین انشاءاللہ تعالیٰ دیفنیٹلی آپ جانتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس بات کے اوپر قائم رہو اور صرف ایک اللہ کی رحمت اور برکت کے لیے یہ سلسلہ کرو کہ یا ظل جلال والاکرام یا سلام یا مومن اور یا رحمان یا رحیم یا کریم یہ تین تسبیحات پڑھو اللہ بہت کامیابی نصیب کرے گا جہاں تک معاملہ ہے بہن کا ایکسلنٹ رلیشنشپ اچھا ایکسلنٹ رلیشنشپ صرف ایس بات کا احتیاط کرنا کہ دونوں جو یہ قپل ہیں ان دونوں کے مزاج جو ہیں وہ رومانٹک بھی ہیں اور اگریسیف بھی ہیں اچھا اس لیے ان کے معاملات میں میری یہ درخواست ہوگی کہ کبھی بھی انٹروین نہ کرنا کیونکہ ایک دن لڑیں گے اور اگلے دن یہ مری چلے جائیں گے اچھا یہ سالیہ اپنا پیٹ خراب کریں گی دوسری بات یہ کہ رومانٹسزم میں اچیو کرنا چاہتی ہیں لیکن کبھی شیئر نہیں کریں گی اس بات کو اس لیے ان کے ساتھ اگر آپ صرف ہاں میں ہاں ملاوگے تو یہ اچھا رشتہ رہے گا اب میں اس بات کو تھوڑا سا منافقت سے جدا کر رہا ہوں اس طرح سے کہ مکھی کو مارنے کے لیے ایک فلائی فلاپر کافی ہوتا ہے مکھی کو مارنے کے لیے آپ کو گولی نہیں چلانی ہوتی اچھا جو چیز آسانی سے ہو جائے نا اس کو مشکل نہیں کرتے جو لوگ مزاج پرست ہوتے ہیں ان کے ساتھ صرف آپ ایک تعریفی جملہ بھی کہہ دیں تو وہ بہت زیادہ ہوتا ہے صرف اتنی سی گنجائش ہوگی ان کے لیے اور کچھ بھی نہیں اگر آپ کی یہ تیچے جو ہیں وہ اگر تسبیح پڑھنا چاہے تو ان کو یا ولی یا نصیر اور یا سلام یا مومن یا اللہ یہ دو تسبیحات دیں تینکیو سو مچ بلال بھائی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات ہوگی منڈے کو انشاءاللہ بلکل تینکیو جی اچھا جی ناو جن بریک کی طرف بڑھنا لیکن 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 آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ بریک کے بعد موجود ہوں گے ہمارا تو چلو چھوڑو یہ فاروق کے فرینڈ مطلب آتے ساتھ اس نے انانونسمنٹ کر دی کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں میں بھی ان کے پروسیوں کو جانتی ہوں بہت اچھے طریقے ان کے پروسیوں کو میں احسن خان کے پروسی یعنی آپ اندر کی باتیں بھی بتائیں گے میں اندر کی باتیں گے ساری باتیں ہم کریں گے دیکھیں ہی کتنے اچھے دوست ہیں انہیوز جی بریک کے بعد ملتے ہیں stay tuned keep watching Jagodunia good morning to you